اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو کافی عرصے سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا تقریب میں نے ایک مہینے کی چھوٹی کی ہے جس کی وجہ یہی تھی کہ پروجیکٹ پر بہت زیادہ مفصروف تھا بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز نہیں آرہی تو کیا وجہ ہے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے یاد رکھنے کے لیے اور ویڈیوز کا ویڈ کرنے کے لیے تو آپ پرابر ویڈیوز آتی رہیں گی میرے پروجیکٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہے پرابر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آج کے اس ٹرٹوریل کی بہت زیادہ رکویسٹ آ رہی تھی کہ بھی اس طرح کی ویڈیو کیسے ایڈیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں جسٹ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اس طرح کی ویڈیو بنتی کیسے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دباتیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہیں چلتے ہیں دوستو بینہ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں تین طرح کی ایپس کی ضرورت پڑے گی ایک ہوگی پنٹرسٹ ایپ اور دوسری ایپ پکسل ایپ اور تیسری ایپ کٹ تو تینوں ایپس آپ کو ایزیلی پلے سٹور سے مل جائیں گے مجھے کہیں گے تو میں بھی لنک دسکرائب میں ڈال دوں گا تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ بھی اس طرح کی پکچرز ہمیں کہاں سے ملیں گی تو پنٹرسٹ ایپ کو آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی سرچ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچرز دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ نائٹ ویو کے ساتھ کو پکچر آپ یہاں پر لکھیں گے تو وہ نائٹ ویو جیسے میں نے پہلے سرچ کیا ہوگا ہے تو اس کو یہاں پر لکھیں گے آپ کو یہاں پر اس طرح کی پکچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے کسی بھی پکچر کو اوپن کرنا ہے کارنا میں تھری ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایمیج ہے آپ کے پاس موبائل میں سیو ہو جائے گا اسی طرح کی آپ نے تین چار پکچرز کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے پکسل ایپ کے اوپر آ جانا ہے پکسل ایپ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرکشن میں دے دیا جائے گا اور آپ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اوپن کریں گے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے تیر ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یوز ایمیج پرام گیلری کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس ایمیج کو ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس ایمیج کے اوپر آپ اس طرح کی ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پر پہلے سے ڈاؤنڈوڈ ہوئی بھی کچھ پکچرز ہیں پنٹرس سے میں نے ڈاؤنڈوڈ کی تھی اس کو پکچر کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سینٹر میں ٹیکس باکس مل جاتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ایک ایپسن کلک کرنے کے بعد دیلیڈ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے پاس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے فرام گیلری کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک پکچر کو لے آنا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ کو آپ یہاں پر لے آئیں گے تاکہ آپ کی ویڈیو کے اندر خوبصورتی آجائے تو یہ والا بیک گراؤنڈ ہے اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے اس طرح ایڈ کرنے کے بعد اس کو یس کر دیں گے اس طرح یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد اس کو گلکل سینٹر میں رکھ لیں گے یس کریں گے یس کرنے کے بعد آپ نے پلس آئیکن پر کلک کرنا ہے ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے پہلے تو آپ نے اپنی آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی جو آپ کی ہے اس کا نیم پٹ کر لینا ہے میری ٹک ٹاک آئی ڈی کا نیم ہے دیمک زیادہ محبت تو میں وہ لکھ لیتا ہوں اور آپ نے اپنے حساب سے کچھ بھی جو آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی کا نیم ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس طرح کر کے نیم لکھ لیا اس کے بعد ایک اپسن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے فونٹ کے اوپر تو یہاں پر فونٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد کوئی بھی فونٹ سیلیک کر لینا ہے نیچے آپ کو یہاں پر اردو فونٹ مل جاتے ہیں تو میں اس کا ڈیفالٹ فونٹ پہلے والا یوز کر رہا ہوں کلر اس کا چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کلر کے اوپر کلک کرنے کے بعد ریڈ کلر اس کا میں لگاؤں گا آپ اپنی مرضی آپ کوئی کلر لگا سکتے ہیں تھوٹا چھوٹا کر لیں گے یہاں کارنا بھی لگائیں گے آگے آ جائیں گے آگے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن مل جاتا ہے شیڈو کا شیڈو کو آن کریں گے ویڈ کلر کا شیڈو دیتے ہیں اپنے حساب سے اگر زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آن کر لیں گے زیادہ ہو جائے گا یہاں سے تھوٹا تا کم کر دیتے ہیں یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ پوٹری کاپی ہونی چاہیے پہلے سے جس پوٹری کو آپ یہاں پر پوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پہلا مصرہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کو لیا ہے آپ کے پلاس ایک اپنے دوبارہ کلک کرنا پڑے گا ٹیکس کے اوپر کلک کرنا پڑے گا ٹیکس باکس آپ کو ملے گا یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اسی طرح اپنی پوٹری کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو اس کا پہلا مصرہ میرے یہاں پر رکھوں گا باقی عصص کا ڈیٹ کر دوں گا کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلی پکچر کے اوپر پہلا مصرہ ہی رکھنا ہے تو اس کے بعد اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو کھینس کے ایک لائن میں کریں گے اس طرح کر کے جو وائٹ کلر کا بیکراؤنڈ آپ نے ایڈ کیا اس کے لائنے پر ایڈ کر لیں گے اسی طرح آپ خونٹ والے اپشن پر جائیں گے پونٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچہ آ جائیں گے یہاں پر اوپنے اس کا سیٹ کر لینا ہے یہ والا کلر اس کا آپ جو مرضی دے لیں آپ بلیک کلر دے لیں بیکراؤنڈ وائٹ ہے تو اس کو بلیک کلر دے لیں گے اور اس کو تھوٹا تھا چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر یس کریں گے ایسے ایسے کرنے کے بعد اس کو ریلیٹی پوزیشن سیٹ کرنے کے بعد سینٹر میں سیٹ کر لیں گے ایسے کرنے کے بعد اوکی کر دیں گے دوبارہ پہلہ سیکم پہ کلک کر کے ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر دو ایک ایموجیز لگا دیں گے اپنے مشرے کے حساب سے جو آپ نے ایڈ کیا ہے تو میں یہ والی آج لگا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سکہ آج کے بڑا کر کے اس طرح اس کے نیچے لگا دیں گے اس کی بھی ریلیٹی پوزیشن سیٹ کر کے سینٹر میں کر لیں گے یس کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ پہلہ سیکم پہ کلک کر کے ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے انسٹاگرام ایڈی پوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹک ٹاک ایڈی پوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی لکھنا چاہ رہے ہیں پر لکھ سکتے ہیں میں اپنی انسٹاگرام ایڈی لکھ لیتا ہوں انسٹا اور یہاں پر میں چھوٹا کر کے یہاں پر اس کے نیچہ لگا دیں گے فونٹ اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو فونٹ بھی چینvt کر سکتے ہیں تو میں اس کو فونٹ دے دوں گا نہیں لیٹ سا یہ والا فونٹ اس کو یوز کرتے ہیں اوکے کردیں گے آوکے کرنے کے بعد اس کی بھی reality position set کریں گے تو یہاں سے آگے آجاتے ہیں reality position کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پر ریس کرنے کے بعد تو صحیح کام ہمارا complete ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد save کے option پر کلک کرنا ہے save as image کرنا ہے اور یہاں سے default سے اٹھا کر التار کے اوپر کلک کرنا ہے save to gallery کر لینا ہے پہلی picture آپ کے پاس save ہو جائے گی picture کو save کر لینا ہے picture کو save کرنے کے بعد اسی طرح دوسری picture بنانی ہے جتنی آپ کی پورٹری اسی طرح بناتے جانا ہے ساری بنا کر دکھانے لگا تو ٹائم لگ جائے گا میرے پاس پہلے سے بنیوی دو پکچرز موجود ہیں جن کو میں کیپ کٹ کے اندر اب آپ نے یہ پکچرز بنانے کے بعد کیپ کٹ میں آ جانا ہے کیپ کٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے فوٹوز کے اوپر کلک کرنا ہے فٹوز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے پہلی وہ پیکچر سیکٹ کرنی ہے جو آپ کی پوٹری کا پہلا مصر ہے اس کے بعد دوسری پیکچر سیکٹ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے آڈیو کے اوپر کلک کریں گے ایکسیٹڈ کے اوپر کلک کریں گے جو ویڈیو جس کی ویڈیو کا بیگرانڈ ساؤنڈ نکالنا چاہ رہے ہیں تو import sound only کر لیں گے تو یہاں پر میرے پاس sound آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sound یہاں پر add ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے sound کے حساب سے اپنی picture کو کھینچ کے بڑا کر لینا ہے تو پہلے میں picture کو کھینچ کے یہاں سے اتنا کر لیتا ہوں اس والی کو اتنا sound ہے تو اس کو اتنا رکھ لیں گے اور یہ والی جو picture ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے اتنا کر لیں گے یہاں پر ہمارا sound complete ہو جاتا ہے یہاں پر ایسے جو background found ہے اور ہماری جو picture ہے وہ بالکل adjust ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اسے picture کو select کرنا ہے اس کے اندر effect کیسے add کرنا ہے animation کے اوپر click کرنا ہے animation کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کا internet connection on ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے combo کے اوپر click کرنا ہے combo کے اوپر click کرنے کے بعد end میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو بہت سارے effect مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی effect use کر لینا ہے جو اوپر 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 اللہ تاہیے ہیں تو میں یہاں پر یہ والا effect کرنا ہے یہاں پر آپ کو دوستوں کو مل جائے اس طرح کر کے effect آرہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی effect یہاں پر لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگیا تو میں یہاں سے یہ والا لگا لیتا ہوں تو یہاں پر یہ والا اس طرح کر کے آئے گا یہاں پر اور یہ اسے کر کے پابیس چل جائے گا اس کے بعد دوستو یہ والا ایفیکٹ یہاں پر لگ گیا اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس والی ایمیج کو اپنے اگلے ایمیج کو سلیک کر لینا ہے اور یہاں پر کوئی ایمیشن دے دی نہیں ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کر کے دے دیں گے ایمیشن کو یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد آپ کو سینٹر میں ایک آفشن مل رہا ہے یہ والا اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سینٹر میں جیسے ہم کائن ماسٹر کے اندر ٹرانزیشن یہ والی ٹرانزیشن وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہے تو بہت ساری ٹرانزیشن موجود ہیں یہاں پر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد ویڈیو آپ کی تیار ہے بلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ویڈیو کا اندر کیسا ایفیکٹ آ رہا ہے اس طرح کر کے آپ کی ویڈیو آئے گی اس کے اندر ٹرانزیشن ایفیکٹ آر ہوتا جائیں گے آپ نے بہت ساری پکچر بنانی ہے تو آپ بہت ساری پکچر بھی بنا سکتے ہیں میں نے صرف جس دو بنا کر دکھائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد آپ نے آزا سیف کی آشن پر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ کر لینا ہے ایڈینٹی کے اوپر ویڈیو آپ کی ایکسپورٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ دوستو ویڈیو پہنچتی ہے اختتام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کا پسند آئیے ہوئی ویڈیو کر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائملی ملتے رہیں اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ